بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل حیات زندگی کے مطابق شیئر بسائے گئے ہیں تو یہ بھی ایک پاکستان میں ایک نئی طرز کا انٹرنیشنل لیول کا شیئر بنایا جا رہا ہے تو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی جانب کہ اس میں کیا ایسا نیا ہے جو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو ناظرین ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ بھی ہو سکتے ہیں ایسی چیزیں موجود ہوں جو آپ کے لیے مستقبل میں فائدہ بن سکتی ہیں تو ناظرین اس شہر کا کل رقبہ ایک لاکھ دس ہزار اکڑ پر مشتمل ہوگا اور اس میں اٹھارہ لاکھ نئے فلیٹس تیار کیے جائیں گے اور ساتھی تیس لاکھ نئی نوکریوں کا بھی مواقع پیدا ہوں گے تو آپ دیکھ رہوں کہ میں یہاں پہ کیوں روگیا کہ میرے زیر میں وہ بات یاد آگئی جو عمران خان صاحب اپنے الیکشن کمپین میں کہا کرتے تھے کہ میں ایک کروڑ نوکیاں دوں گا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اس کی جانب ہے اشارہ ہے کہ پاکستان میں اگر ایسے پروجیکٹ لگائے جائیں تو ایک کروڑ نوکیاں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس پروجیکٹ پر جو کل لاغت آئے گی وہ پانچ ہزار ارب روپیا اس کی اوپر لاغت آئے جائے گی اور اس کا نام راوی سٹی رکھا جائے گا اور یہ ایک بہت زبردستہ اور انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ ہے تو یقین پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگا اور پاکستان کی اکانوی میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا تو اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھنے کا کریڈٹ صرف عمران خان صاحب کو نہیں جاتا یہ کریڈٹ اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر کو جاتا ہے 1947 میں جس نے اس شیر کا کانسپٹ دیا تھا کہ یہ شیر بہت ضروری ہے کہ مستقبل میں کہ لاہور کی عبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور علاقے جات میں کمی واقع ہو جائے گی اگر ہم اس طرح کا بنائے جائے شہر تو یہ ایک بہت ہی عالی قدم ہوگا تو اس بات میں اس پر شباہ شریف نے بھی کچھ کام کیا پھر پرویز علاقی نے کام کیا لیکن بجٹ اس کو آگے نہ چلایا پھر 2014 میں شباہ شریف نے اس کی اوپر دوبارہ کام کیا اس کی اوپر سکیچ بنایا اور اس کی اوپر تخمینہ لگایا گیا کہ اس پر کتنا لاغت آئے گا تو بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے شباہ شریف بھی اس کو کیری نہ کر سکے اور اب کی نئی حکومت نے اس میں کچھ نئی چیزیں میں اضافہ کیا ہے اور ساتھ ہی اس کو بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت نے اتنی بڑی رقم کا بندوباست کر لیا ہوگا تو سب سے پہلے جو اس میں سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ لاہور شہر کا جتنا بھی گندہ ترین پانی ہے غلیز گھٹروں کا پانی وہ دریائے راوی کے اندر پھینکا جاتا ہے تو حکومت نے اس پروجیکٹ میں سب سے پہلے اس پانی کو فلٹر کیا جائے گا یعنی کہ جتنا بھی گندہ پانی لاہور کا دریائے راوی میں جا رہا ہے اس کو فلٹر کر کے دریا میں ڈالا جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو پانی ساف سترہ آئے گا اور دوسرا جو اس وقت ابھی حیات بلکل ناپید ہے دریاء کے اندر یعنی جو دریا جہاں گندہ پانی داخل ہو رہا ہے اس جب میں بلکل ابھی حیات نہیں ہے دریاء کے اندر تو اس سے یہ ہوگا کہ ابھی حیات میں اضافہ ہو جائے گا اور پانی بھی ساف سترہ آئے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک تین بریج بنائے جائیں گے ان تین بریج کے ساتھ ایک جھیل بنائے جائے گی جس کی کل لمبائی چھالیس کلو میٹر ہوگی اور اس کی چڑائی ایک کلو میٹر ہوگی اور اس میں دو سو اکتر عرب لیٹر پانی سٹور کیا جا سکے گا اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک عرب لیٹر پانی زیر زمین بھیجا جائے گا یعنی کہ جو زیر زمین پانی کم ہونے کے خدشات ہیں اس کو بھی دور کیا جائے یعنی کہ اس پانی کی سطح کو اوپر لائے جائے جس سے لاہور کے دوسرے علاقہ جات میں بھی پانی قریب مجسر ہوگا زیادہ گہرہ بور نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ یہاں ساٹھ لاکھ نئے درخت لگائے جائیں گے یعنی کہ محولیاتی الودگی سے بھی اس شہر کو بچایا جائے گا ساٹھ لاکھ درخت انتہائی خوبصورت قسم کے ڈیکوریٹر قسم کے پلانٹس لگا کے ایک جنگل کی طرح بہت ہی مڈل سٹائل میں ان کو لگایا جائے گا اور اس کے اندر ہائی رائیڈز اوچھی بلڈنگیں بنائی جائیں گی یعنی کہ یہاں پہ کوٹھیاں اور جس طرح عام لوکل شہروں میں جس طرح کوٹھیاں بے ڈھنگی سی بنائی جاتی ایسے نہیں بلکہ ایک ہی تج کی ایک نئے موڈل اور خوبصورت موڈل کی طرح یہاں پہ ہائی رائیڈز بیلڈنگز بنائی جائیں گی جس میں اٹھارہ لاکھ فلیٹس ہوں گے اور ساتھ ہی اس میں پچیس سے تیس لاکھ نوکیاں بھی کابی اضافہ ہوگا تو اور اس کے ساتھ دریائے راوی کو گہرہ بھی کیا جائے گا یعنی دریائے راوی ویسے تو کافی چوڑا ہے لیکن اس کی جو گہرائی ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ لاہور کا جتنا بھی گان روڑکوڑا کٹ کٹ ہے وہ یہاں پہ پھینکا جاتا ہے جس کی گہرائی دریائے کی بہت کم ہو چکی ہے اس دریائے کی گہرائی میں بھی اضافہ کیے جائے گے تاکہ مستقبل میں اگر سلاب کا خدش ہو تو اس قسم کے مسائل کامیں سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ اس شہر میں ایڈوکیشنل سٹی ہیلتھ سٹی میڈیکل سٹی سپورٹ سٹی اور انویشن سٹیز جیسے پروجیکٹس پر بھی کام کیا جائے گا اور یہ ایک مکمل رول مارڈل ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے اگر اس پروجیکٹس کی تکمیل ہو گئے تو یہ یقینا انٹرنیشنل لیول کے میار کے این مطابق ہوگا اور انٹرنیشنل لوگ بھی یہاں آئیں گے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانوی میں اضافہ ہوگا اور لوگ انویسمنٹ کریں گے تو ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گیا شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور مزید اپنی رائک کو دینے کے لیے کومنٹ کیجئے گا تاکہ میں آپ کی رائک کو جان سکوں اور مستقبل میں اس پر بھی کام کر سکوں والسلام اللہ حافظ